راشن کے کٹس حلقے اسمبلی چندرائن گھٹے میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور چندرائن گھٹے میں چارہزار پانچ سو اور پانچ سو دوسرے علاقے میں ہیں تو میں تفصیلات دیتا ہوں کہ ہم ریاست نگر میں ساڑھے پانچ سو راشن کے کٹس آج تقسیم کریں گے لالیتہ باغ میں ساڑھے پانچ سو کنچن باغ میں پانچ سو چندرائن گھٹا میں پانچ سو پچھتر اپو گڑا میں چھس سو جنگم میٹ میں ساڑھے پانچ سو بارکس میں آٹھ سو پچیس مطلب بارکس یہ بلدی ڈیویجن ہے جس میں بلہ گڑا یہ پورا ایریا نوری نگر یہ ایریا آتا ہے غوث نگر پھر سلالہ اور بارکس کے لیے صرف سلالہ اور بارکس کے لیے بھی دھائی سو دیے جانے ہیں علی آباد کے لیے ایک سو اور پھر سید علی چبوترا وہ علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک سو اور پھر بنجا راہل اور دوسرا علاقہ ہے وہاں پر ایک تین سو تو اس حساب سے ہم نے اس کو خریب پانچ ہزار راشن کے کٹ آج تقسیم کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک ہم چار کور سے زائد کا خرچہ ہم کو آ چکا ہے اور الحمدللہ ستر ہزار راشن کے کٹس کے تقسیم کا پروگرام بنایا گیا ہے اور خریب چالی سے پچاس ہزار کے خریب ہم اب تک تقسیم کر چکے ہیں اور روزانہ تین ہزار لوگوں کے کھانے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے تو اب تک خریب ہم تیس سے پینتیس ہزار لوگوں کو کھانا بھی کھلا چکے ہیں سالہ رمیلت ایڈوکیشن ٹرس کی جانب سے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کام لے رہا ہے صدخہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اتنا بڑا کام سالہ رمیلت ایڈوکیشن ٹرس کی جانب سے اللہ مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے لے رہا ہے اور جس میں جس کی راست نگرانی جناب ڈاکٹر نور الدین اوویسی صاحب کر رہے ہیں ان کے ساتھ جناب نصیر غیاء صاحب ہیں سمد بن عبداد صاحب ہیں فہاد بن عبداد ہیں وہاب ہیں اور سعید صاحب ہیں ان چاروں کی نگرانی میں پورا آناج خرید آجاتا ہے یہاں تگلایا جاتا ہے اس کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے اور یہاں سے علاقوں میں روانہ کرنے کے لیے پورے انتظامات کیا جاتے ہیں اور قابل مبارک پاس ہے منجلس اتحاد و مسلمین کے ہمارے کارپوریٹر صاحبان کہ وہ سارے دن رات محنت کر رہے ہیں جناب سلیم بیک صاحب ہو جناب شاہ صاحب ہو جناب وحاب صاحب ہو اور ہمارے آزم صاحب اور ہمارے فہاد بن عبداد صاحب اور ہمارے پورے کارپوریٹر نمائندے کارپوریٹر جو ہیں شاہ صاحب اور حفیص پٹیل صاحب یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں اور منلس احتیاط مسلمین کے کارکروں کی جانب سے تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اناج عریب امیر بڑے چھوٹے کے لیے نہیں ہے یہ اناج جو ہم بھیج رہے ہیں یہ خوکوں کے لیے ہے سب سے پہلا حق خوکے کا ہے اور بالخصص ان لوگوں کا جن کے پاس راشن کارڈ بھی نہیں ہے یا راشن کارڈ بند ہو چکا ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے ان کا سب سے پہلا حق ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہر گھر تک پہنچنے میں ناکام ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ پہنچ سکیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہیں پہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ہم کوشش کریں کہ وہاں پر پہنچیں تو میں آپ تمام کا ممنون و مشکور ہوں کہ سارے لوگ آج کام کر رہے ہیں اور یہ وقت ہے کہ ہم سب کو کام کرنا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور میں اس کے ساتھے ساتھ ان سارے تنظیموں کا بھی شکریہ آدھا کروں گا جو آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں یہ وقت ہے ہم سب کو مل کر کام کرنے کا اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمارے اس کام کو ہماری اس خدمت کو خبول کرے اور ہم سب کو ہمارے اس خدمت کا عجر دے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے باورکت مہینے میں ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو جلد جلد اس بیماری سے نجات دلائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفای کاملہ عطا فرمائے جو مخروض ہیں ان کے خرضوں کو دور فرمائے جو پریشان حال ہے مسئیبت زدہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان پریشان حال مسئیبت زدہ لوگوں کی پریشانی کو مسئیبتوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو نیک کرے ہم سب کو ایک کرے